اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو فائنلی یہاں پر جو ہے پوکو ایم 3 کو جو ہے انناؤنس کر دیا گیا ہے پاکستانی مارکٹ میں اور میرے ساتھ ساتھ بہت سارے بندے ویٹ کر رہے تھے اس سمارٹ فون کا ایکچلی میں پرائز کا ویٹ کر رہے تھے جو کہ اب سامنے آ چکی ہے جو کہ اس کا اپر ویرینٹ ہے اس کی جو پرائز ہے 27999 نکل کر آئی ہے جس کی جو پری بوکنگ ہے آج شام سے سٹارٹ ہو جائے گی جس کے ساتھ اگر آپ پری بوک کراتے ہیں تو آپ آپ کو جو ہے 800 کچھ پلس روپیز کے جو ہے ہینڈ فریز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھ میں سو یہ جو ہے پری بوکنگ ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ جو سمارٹ فون ہے جس پرائز میں اناؤنس کیا گیا ہے یہ ویلی فور منی ہے یا پھر انڈر پرائز ہے یا پھر اور پرائز ہے سب کچھ بتانے والا ہوں سو یہاں پر میں نے جو ہے بہت سارے ریویو بہت ساری انبوکسنگ وغیرہ دیکھ لیا ہے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں س سمارٹ فون کے ریلیٹڈ جو کہ آج کی اس ویڈے میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے جو ریویوز ہیں وہ دیکھ لیا ہوئے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی یوٹیوبرز نے جو انبوکسنگ اور ریویو وغیرہ دیئے ہیں سو اس کی بیس پر میں جو ہے بتانے والا ہوں آپ کو اور پرائز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے اپنا اونسٹ اوپینن شیئر کرنے والا ہوں کہ کیا یہ جو سمارٹ فون ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے یا پھر نہیں ہے سو یہ جو ہے میرا سٹیٹ اوپینن ہونے والا ہے سو اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور واج کرنا ہے سو سب سے پہلے ڈیزائن اینڈ ڈسپلی کی بات کر لیتے ہیں تو ڈیزائن کافی اچھا دیا گیا ہے جو کہ مجھے پسند آیا ہے اور اس کا جو بیک مٹریلی یوز کیا گیا وہ کافی اچھا ہے اور ٹرپل کامراز دیا گیا ہیں سو یہاں پر ڈیزائن کے معاملے میں کافی اچھا سمارٹ فون اور ڈسپلی جو ہے اس کا وارٹ روپ نوچ دیا گیا ہے جس کے اوپر کمپرمائز کیا جا سکتا ہے فل اچھا دی پلس کے جو ہے ریزولوشن دیا گیا ہے سو یہاں پر یہ چیز زیادہ ایکسائٹن نہیں ہے کیونکہ ریڈمی نائن بھی پروائیڈ کرتا ہے سو یہاں پر مطلب ٹھیک ٹھاک ہے اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے کیمرا کی تو یہاں پر بہت سارے ریویو وغیرہ میں نے دیکھے ہیں سو یہاں پر جو کیمرا کوارٹی ہے آپ بیک پر دیکھو کہ 48 میگا پیسل دیا گیا ہے باقی کے دو دو میگا پیسل کے سنسر دیا گیا ہے اور فرنٹ میں 8 میگا پیسل سیلفی کیمرا دیا گیا ہے سو مطلب یہاں پر جو بیک کے کیمرا کی کوارٹی ہے وہ کافی اچھی ہے جو 48 میگا پیسل کا ہے وہ ایکچول میں آپ کو 12 میگا پیسل کی جو ہے ایمیج پروائیڈ کرتا ہے جو کہ کافی اچھی ایمیج پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر جو کوارٹی ہے وہ کافی اچھی ہے لیکن اگر آپ فرنٹ کیمرا کو دیکھتے ہو تو یہا پر تھوڑی سی جو مجھے کوارٹی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی جو 8 میگا پیسل ہے کیا ہی پروائیڈ کرے گا ایمیج کیونکہ مجھے لگتا ہے یہاں پر جو پوکو کو ہے اس پرائز رینج میں 16 میگا پیسل کا جو ہے کیمرہ پروائیڈ کرنا چاہیے تھا 16 نہیں تو اٹلیس 13 میگا پیسل کا جو کیمرہ ہے وہ پروائیڈ کرنا چاہیے تھا سیلفی میں لیکن اگر میں بات کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پروسیسر کی جو کہ بہت سارے ریویو میں یہ بندے اب کہہ رہے تھے میں اپنی طرف سے نہیں جوڑ رہا یہاں پر بہت سارے بندوں نے اور ایکچولی میں کمنٹ وغیرہ بھی آتے ہیں کہ کیا یہ جو سمارٹ فون ہے لے گی ہے سو یہاں پر جہاں تک میں نے دیکھا ہے پہلے ایک دو بندوں کے میں نے ریویو دیکھے تھے تو وہاں پر بتائے جارہے تک لے گی ہے اور میں نے یہ سوچا کہ چلو ان کے جو پاس ریویو یونٹ گئے ہوں گے تو ان کے پاس ہی ہوگا لیکن جب میں نے زیادہ تر ریویو دیکھنے سٹارٹ کیے تو ایکچول میں یہ دکھایا جارہا تھا کہ اس میں جو ہے لیگی پروبلم ہے جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں یا پھر آپ نورملی یوزیج کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا لیگ وغیرہ آ جاتا ہے جب آپ کیمرہ اوپن کرتے ہیں تو تھوڑا سا لیگ وغیرہ آ جاتا ہے اور جو فنگر پرینٹ ہے وہ وہ بھی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے مطلب یہ زیادہ لیٹ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے سو جو اس کا پروسیسر ہے وہ سنیپ ڈیگن چھے سو بات سٹ ہے جو کہ ایک اچھا پروسیسر ہے جو کہ اوپو چالیس کی پرائز میں پروائیڈ کرتا ہے جو کہ اس پرائز تیگ میں تو بلکل بھی جیسٹیویں نہیں کرتا لیکن اٹھائیس کی پرائز میں کیا یہ کرتا ہے سو ٹھیک ٹاک ہے پروسیسر اور اپٹیمائزیشن کافی اچھی ہے اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس کی جو لیک پروبلم ہے وہ کسی سوفٹ ائر اپڈیٹ کے طرح اگر فکس کی جاتی ہے تو یہ کافی اچھا رہنے والا ہے اب یہاں پر بات کر لیتا ہوں بیٹری کپیسٹی کی تو بیٹری کپیسٹی والی سائل سے کوئی بھی مسئل نہیں آنے والا آپ کو کیونکہ یہاں پر آپ کو جو ہے چھ آزار ایمیج کی ایک بڑی بیٹری دیکھنے مل جاتی ہے جو کہ کافی اچھا جو ہے آپ کو بیک اپ دیکھنے والی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے اس کے ساتھ 18 وارتوں کی فاسٹ جیجنگ دیکھنے مل جاتی ہے ٹائپ سی کے ساتھ میں جو کہ آپ کو ڈبے میں 22.5 وارٹ کی جو ہے فاسٹ جیجنگ دیکھنے کو ملے گی سو یہ چیز جو بیٹری ہے وہ کافی اچھی دی گئی ہے جو کہ اس والی سائل سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آنے والا اب اگر میں اوورال بات کرتا ہوں کہ کیا یہ جو سمارٹ فون ہے ویلی فور منی ہے یا انڈر پرائز ہے یا پھر یہ جو ہے اوور پرائز ہے تو ویلی فور منی میں اسے نہیں کہوں گا کیونکہ یہاں پر جو میں نے ریو ویگرہ دیکھے ہیں تو میں اسے انڈر پرائز کہوں گا اور تھوڑا سا اوور پرائز جو بیچ کا ماملہ ہے میں وہی رہنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر جو ہے اگر میرے لیاتے 26 کی پرائز میں آ جاتا تو یہ کافی اچھا رہنے والا تھا اور اس کا اگر بیس ایرنٹ جو تھا 4GB 64GB اگر وہ 20 کی پرائز میں آ جاتا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں گا آ جاتا ہے تو یہ کافی اچھا رہنے والا ہے لیکن 28 کی پرائز میں تھوڑا سا پرائز اوپر ہے اگر 2-3 ہزار پر نیچے آ جاتا تو یہ کافی اچھا رہنے والا تھا سو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ کیا یہاں پر میں جو ہے آپ کو یہ سمارٹ فون ریکمنٹ کرنا چاہوں گا یا پھر نہیں سو ابھی تو میرا یہی ہے سٹریٹ آنسر جو کہ میں ابھی آپ کو یہ سمارٹ فون ریکمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہ سمارٹ فون بلکل برا نہیں ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن آپ انبوکسنگ وغیرہ دیکھ لو اور ریویو وغیرہ دیکھ لو اس کے بعد ہی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ کو لینا ہے یا پھر نہیں تو اس کے بعد ہی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرنا ایسا نہیں کہ انبوکسنگ وغیرہ دیکھ کر وہ جو سمارٹ فون ہے آپ پرچیس کر لینا سو یہاں پر یہی تھا میرا اپنینن باقی آپ لوگ کیا اپنینن ہے آپ مجھے اپنے رائے کمن سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو اچھی لگے تو یا لائک کر دیں چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات